تو جی اسٹری کے ساتھ ہے اسٹوریک قلعہ تو ہے ہی ہے لیکن اس قلعے کے جو بیوز میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ آکے جیسے آپ تھوڑا اوپر نکل کے دیکھتے ہیں تو اس کے چاروں طرف جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہریالی آپ کو نظر آئے گی اٹھ سوال مناغ کا بیسٹ قلعہ جی ہاں تو بات ہو رہی ہے رہتاز فورٹ جہلم کی تو رہتاز فورٹ کے لیے ہم ابھی چونکہ موجود ہیں اسلامباد میں تو ہم اس کی ڈسٹینیشن کا اندازہ بھی لگائیں گے اسلامباد تو ہم چلیں گے یہ فیضاباد سے اور یہ ہم ایکسپریس ویک لے کے نکلیں گے پہلے ہمارے رسے میں یہ سیار آئے گا پھر یہ آئے گا اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے جیہلم تو جہلم سے یہ آپ نے تھوڑا نیچے آنا یہ آٹھ کلومیٹر کے مسافت پہ یہاں پہ ہے رہتاز فورٹ تو اسلامباد سے رہتاز فورٹ آنے تک آپ کا ٹوٹل ٹائم لگتا ہے دو گھنٹے دس منٹ اور یہ ٹوٹل ڈسٹینس بنتا ہے ایک سو بارہ کلومیٹر سو وی آر آن دا ویٹو رہتاز فورٹ اور ابھی ہم جی ٹی روڈ پہ اس مقام پر سو جو لوگ جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں دی آر نو جی ٹی روڈ پہ سفر کرنے کا ایک اپنا چاؤن ہے جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے بیوٹیفل لینڈسکیپ اور یہ جانور بھی ملیں گے سو ڈرائیو کیرفلی اور یہ جیلم سے تھوڑا پہلے آپ کو منگلہ کینٹ کا بورڈ نظر آئے گا یہاں سے آپ نے لے لینا ہے یوٹرن اور جیسے یوٹرن لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ گیٹ یہ روڈ سیدھ آپ کو لے کے جائے گا رہتاز فورٹ تو اسی روڈ پہ چھے کلومیٹر چلتے چلتے جب آپ یہ پل کراس کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا یہ رہتاز فورٹ تو آپ کے سامنے آئے گا تو جی رختاز فورٹ جو کہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے کلومے سے ایک ہے برسگیر کے پاک و ہند میں حال سندن خوجی فنی تعمیر کا عظیم شان اور منفرد نمنا ہے شیرشاہ سوری جس کا اصل نام فرید خان تھا اس نے کلے کی تعمیر کا حکم دیا جو کہ آج تقریبا اس کی ڈیٹ بنتی ہے پندرہ سو اکتالی اسوی اس کے جو رائٹ ہینڈ تھے ٹوڈر مل خطری اس طرح سے ان کا نام ہے اور شاہو سلطان ان کو یہ کلہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور یہ کلہ اس کی جو فنی تعمیر ہے اس میں بڑے اچھے اچھے کاریگار جوانا وہ لگے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جوانا فنی تعمیر کو اور یہ کلہ تقریبا سات سال میں ایک مطمئن جوانا یہ دیکھتا ہے امکمل ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کلے کی سار یہ جو دیوار سار نظر آ رہی ہے اور یہ جو ایک چھوٹا گاؤ بناؤں گا ہے یہ اس کو لے گناہ دیکھتا ہے موسیقی موسیقی تو اس کلہ کی دلکشی اور عالی کالی کر عظیم فنی تعمیر تاریخی اور آرکیالوجی کل اہمیت کو مدند رکھتے ہوئے نائنٹین نائنٹین سیون میں اسے تاریخی عالمی ورثہ کی فریص میں شامل کر لیا گیا یہ یادکارت حفظ نوازرات کے قانون مجریہ نائنٹین سیونٹی فائیو کے تحت محفوظ کر دی گئی ہے تو یہ بڑا خوبصورت کلہ ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں جیسا ہی آپ جیٹی روڈ سے جوانا تھوڑا نیچے اتریں گے یہ تقریباً آٹھ کلومیٹر میں کی جوانا وہ مصابت کے آپ کو ملے گا جیسا ہی آپ کو ملے گا اور کلے پہ کھڑے ہوکے آپ جس طرح بھی دیکھیں گے آپ نظر آئے گی یہ ہے ریالی موسیقی 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 اور آج یہاں پہ ایک تو ہوا بہت تیز چل رہی ہے میں نے دوسرے قلعے بھی دیکھے بلتت فورڈ، التت فورڈ اور لاہور کا جو ہے اپنا قلعہ شاہی قلعہ جس طرح سے ان قلعوں کی حفاظت کی گئی ہے یا ان کو پرزرو کیا گیا اس طرح سے اگرچہ اس کو نہیں کیا گیا پرزرو لیکن پھر بھی یہ قلعہ جو ہے ایک دیکھنے سے جوانا تعلق رکھتا ہے یہ ایک اوپن قلعہ ہے اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ فری آسکتے ہیں تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو یہاں تک پہنچ کے ہیں تو میرا لائک بٹن دبانا مت پولیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان پش کر دیں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویلوگ میں کسی نیکسٹ لوکیشن کے لیے تب پھر لیے گوڈ بائی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ